تو یہ ڈرتے پڑھتے اٹھے آپس میں باتیں کرنے لگے ان کو یہ لگا کہ جیسے آپ پاکستانی در موجود نہیں ہیں بہت خوش بھی ہوئے اپنا کیمرہ نکال کے تصویریں کھینچنا شروع ہوگے اور اپنے وائلس سیٹ سے پیچھے بیس کو بتانا شروع ہوگے اس سینک کی آواز ہمیں آ رہی تھی اس نے اپنا وائلس اٹھایا سر روبین ہیر شاید یہ کیپٹن تھاپڑ تھا ان کا خیر جیسے ہی اس نے یہ بولا میں نے امار کی طرف دیکھا اور ایک انگلی اس کو دکھائی مطلب یہ کہ سر ایک گولی چلانے اس نے زور سے سرل آیا اور مجھے سختی سے دیکھا اور اپنی پوزیشن سے اٹھا اور پتھروں کے پیچھے سے ہوتا ہوا روبین کے پاس پہنچ گیا میں اور میرے دو ساتھی بھی وہاں سے نکلے اور ہم بھی کور لیتے ہوئے جو باقی ساتھ لوگ روبین کے ساتھ موجود تھے ان کے قریب پہنچ گئے ڈیگرز ہمارے ہاتھ میں تھے کیونکہ کیپٹن امار حکم دے چکے تھے کہ گولی نہیں چلے گی اور گولی نہیں چلی ساتھ کے ساتھ لوگ زمین پر تھیر پڑے ہوئے تھے ان کو چیخنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا جو بیس سے پچیس انڈین ہم سے پانچھے میٹر نیچے تھے ہم نے ان کو اوپر سے آواز دی اور انہوں نے ہماری طرف اوپر دیکھا تو ان کی تو جیسے روح نکل گئی ہو اور ہم نے ان ساتھ باڈیز کو ان کی طرف پھیک دیا کیپٹن امار نے ان کو بولا کہ ان کو لے جاؤ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ بیس سے پچیس لوگ پہاڑ سے چھلانگے مار کے نیچے بھاگ گئے اور وہ ساتھ باڈیز انکلوڈنگ رابن تھا پڑ وہیں کی وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے یہ راج پتانہ رائیفل کے لوگ تھے ان کو میں سمجھ سکتا ہوں اس دن بہت گالیاں پڑی ہوں گی 38 جون کو کیونکہ یہ نیچے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو یہ بتا چکے تھے کہ یہ تولا لنگ کیپچر کر چکے ہیں اور وہ آگے مین بیس میں کنوے کر چکے تھے خیر ہمارا مسئلہ نہیں تھا پہلی جولائے چڑھ چکی تھی اور کیپٹن امار اور میں اور ہمارے ساتھ لوگ تولا لنگ کے اوپر کھڑے تھے ان اس دن شاید اٹواز ا فل مون بڑا ہی خوبصورت سما تھا پہاڑوں میں چاند کی فل سلور وائٹ روچنی ان تین سو سے چار سو انڈین فوجیوں کے اوپر پڑ رہی تھی جن کی لاشے وہاں بکھری پڑی تھی کیپٹن امار نے امنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو اس کے اندر چار منار کی سگرٹ کی ڈبی تھی مجھے کہتے ہیں رابن سپیکنگ مالِ غنیمت میں نے ان سے وہ ڈبی پکڑی اور میں نے اس کو کھولا تو اندر صرف تین سگرٹ پڑے ہوئے تھے میں نے کہا سر جی لگتا ہے ٹنشن میں ساری ڈبی مکا گیا پچھلے گھنٹے میں چلیں کوئی نہیں دو میرے اور ایک آپ کا یہ سن کر کیپٹن امار مسکرانے لگے کہتے ہیں چیتے تو باز نہیں آئے گا